اسلام علیکم لاکھوں کرول و درود و السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں روٹر سیفر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک این یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں ویٹامین ڈی کی کمی کے بارے میں اگر آپ کو ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو آپ کو کس طرح کے جو سیمٹمز ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں آپ کی جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج آپ نیچرل طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں اور ایلوپیتھک طریقے سے جو ہے آپ اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور تکسروٹ دیکھئے گا سر سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ویٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے جب ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے جب تھوڑا سا ہم کام کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو ہے جسم جو ہے درد کرنا شروع کر دیتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ اکثر کمپلینڈ آتی ہے ایسی پیشنٹ آکے کمپلینڈ کرتے ہیں کہ ڈاٹ سا میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جو ہڈیاں وہ درد کر رہی ہیں جو ہے پھول جاتی ہیں جسم جو ہے ہر وقت جو ہے ایسے محسوس کرتا ہوتا ہے جیسے تپ رہا ہے بخار جس سے محسوس ہو رہا ہے یہ ساری جو طبیعت ہے اس طرح کی کنڈیشن میں جو ویٹامین ڈی کی کمی میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے جیسے ہی ویٹامین ڈی کی کمی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے تو ساتھ میں کیلشیم کی کمی جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیلشیم کی کمی جب جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم جو ہے شتی درد کنا شروع کر دیتا ہے یا پھر سب سے پہلا جو سیمٹمز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہے محسوس کرتا ہے پیشنٹ محسوس کہتا ہے کہ میرے چسٹ میں جو خچاؤ محسوس ہو رہا ہے جکرن محسوس ہو رہی ہے درد محسوس ہو رہی ہے بندے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی مطلب کہ دل کا مسئلہ ہو رہا ہے دل کا درد ہو رہا ہے پیشنٹ جو ہے صرف یہ محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے دل کا مسئلہ نہ بن گیا ہو دل کا جو درد محسوس ہو رہا ہے وہ اس طرح کے محسوس کرتا ہے اگر کیلشم ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر جسم میں جو ہے چسٹ میں جو ہے وہ درد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویٹامین ڈی کی کمی جو ہے وہ آپ کو نہیں ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نیچرل طریقے سے ہم جو ہے وہ کور کر لیں تو اس کو نیچرل طریقے سے سب سے جو آسان اور بلکل فری میں جو طریقہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا ویٹامین ڈی کی کمی کو اگر تو آپ ہیلڈی ہو آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کی جو امیونٹی برقرار ہے آپ کا امیونٹی سسٹم بلکل ٹھیک ہے تو صرف اور صرف اگر آپ دوب میں بیٹھ جاتے ہیں روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر جیسے ہی دوب جو ہے سورج تلو ہوتا ہے آپ کو ایک گھنٹہ جو ہے وہ سورج میں بیٹھ جاتے ہیں یا سورج میں کام کرتے ہیں سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو دوئی بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جو کیفیت ہے آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے اکثر جو پیشن وہ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ جب میں دوب میں بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا جو ہے افاقہ محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے جب آپ دوب میں بیٹھتے ہو تو آپ کے جسم میں ویٹامین ڈی جو ہے آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوتا ہے جب ویٹامین ڈی ایکٹیو ہوتا ہے تو ویٹامین ڈی ایکٹیو ہونے کے بعد ویٹامین ڈی جو ہے وہ کیلشم کو آپ کے جسم میں جذب کرنے کے لیے مدد فرام کرتے ہیں ویٹامین ڈی کیلشم کو آپ کے جسم میں جذب کرتا ہے اس طرح سے دونوں جو چیزیں وہ آپ کے باڈی میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ایک تو ویٹامین ڈی کی کمی آپ کی کمپلیٹ ہوگی دوسرے نمبر پر کیلشم کی جو کمی آپ کے جسم میں چاہ رہی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اگر آپ دوب میں کام کرتے ہو یا تھوڑا سا دوب میں آپ کو رکھتے ہو دوب میں تھوڑا ٹائم دیتے ہو تو آپ کو جو آٹومیٹکلی جو نیچرل طریقے سے تو جو ویٹامین ڈی کی جو کمی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی دہن نا جاتا ہے ڈرائی فروٹ اس میں آپ ڈرائی فروٹ کا جو استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ آپ بادام لگا لیں بادام اخروٹ اور پیستہ وغیرہ اور پیستہ وغیرہ ان میں بھی ویٹامین ڈی جو ہے وہ پائے جاتا ہے وافر مقدار میں جو ہے وہ پائے جاتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح سے آپ یہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں مطلب کہ نہیں کر پا رہا ہوں میں اسے کچھ کھایا نہیں چاہ رہا ہے میں زیادہ افورڈ نہیں کرتا ہوں یا میں روز کے اس طرح سے جو ہے میں ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں کرتا ہوں یا میں اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کا حل کیسے کروں کہ مجھے بہت فاسٹ جو ہے اس کا ارزرٹ بھی مل جائے اور میری طبیعت بھی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو وہ ٹھیک ہو جائے میری طبیعت جو ہے وہ بخال ہو جائے اور میں کام کرنے کے لائک ہو جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے کسی بھی میڈیکل سٹور سے جو ہے ویٹامین ڈی کا کیپسل لینا ہے کیپسل جو ویٹامین ڈی میں جو ہے بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ کیپسل جو بناتی ہیں کسی بھی اچھی کمپنی کا جو کیپسل ہے جیسا کہ انڈروپ ڈی ہے تو کوئی بھی اس طرح کا اچھا جو ہے وہ آپ کیپسل یا انجیکشن فارم میں جو آپ کو ملتا ہے وہ دودھ میں ڈال کر یا دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویٹامین ڈی کی کمی جو ہے وہ آپ کو فوری ریلیف ملے گا اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی آپ کی طبیعت جو ہے وہ فریش ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کا لیجئے گا ہی ریکویسٹ ہے اپنا اور اپنے بچوں کا رکھے گا بہت سرا کیا